دو سو بیالیس ہیں آگے ہیں فیل حال مسلم لیگ نون کے امیدوار سے تین سو نوازی میں سے تئیس پولنگ اسٹیشنز کا ریزلٹ پاکستان تحریک انصاف کی برطری بتا رہا ہے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج دنیا نیوز آپ تک پہنچا رہا ہے حلقہ انہی ایک سو تین کا نتیجہ آپ اپنی ٹیلیجن سکرینز پر دیکھ رہے ہیں محمد سعداللہ تحریک انصاف سے جن کا تعلق ہے وہ یہاں پر تین ہزار دو سو انسٹھ ووٹ کے ساتھ پہلے نمبر پر ہیں جبکہ ان کا مقابلہ کر رہے ہیں مسلم لیگ نون کے امیدوار پی پی ستائیس جہلوم تھری چوبیس پولنگ اسٹیشن کا نتیجہ یہ بتا رہا ہے کہ شاہ نواز راجہ یہاں پر حکمرانی کر رہے ہیں چار ہزار چھہتر ووٹ انہوں نے حاصل کیے جبکہ ان کے مدد مقابل ناصر محمود شیر کے نشان پر میدان میں اترے تین ہزار سات سو چھہ سٹھ ووٹ انہوں نے حاصل کیے جی ہاں یہ صوبائی اسیملیوں کے نتائج بھی ہم آپ سے شیر کر رہے ہیں یہ پنجاب کی صوبائی اسیملی کا حل کا ستائیس ہے جہاں پر پاکستان تحریک انصاف کی نمائنگی کرنے والے شاہ نواز راجہ چار ہزار چھہتر ووٹ کے ساتھ پہلے نمبر پر ہیں ان کے مدد مقابل پاکستان مسلم لیگنون کی نمائنگی کرنے والے امیدوار اس وقت کی جو نتائج ہم تک پہنچے ہیں اس پر وہ دوسرے نمبر پر ہیں رکھ کرتے ہیں خیبر پکونکھا کا جی ہاں پی کے چھوالے سوابی ٹو کا ریزلٹ آقیب اللہ خان پاکستان تحریک انصاف کے رہنما چار ہزار دو سو چھوالیس ووٹ کے ساتھ آگے ہیں عوامی نیشنل پارٹی کے غلام حسن صاحب سے جنہوں نے اٹھائیس سو ووٹ حاصل کیے ہیں پی کے چھوالے سوابی ٹو کے ریزلٹ سے یہ بتا رہے ہیں کہ ایک سو اکسٹھ میں سے پچپن پولنگ اسٹیشنز کا ریزلٹ پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار آقیب اللہ خان کو برطری دلائے ہوئے ہیں عوامی نیشنل پارٹی پہ خیبر پکونکھا اسمڈی کی کل نو نشستیں ہیں جس پر زمنی انتخاب ہو رہا ہے اسی میں سے ایک پی کے چھوالیس سوابی کی نشست ہے پینترس پولنگ اسٹیشنز یہ بتا رہے ہیں کہ یہاں پر آقیب اللہ خان لیڈ لیے ہوئے ہیں جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے اور چار ہزار دو سو چوالیس ووٹ انہوں نے حاصل کیے جبکہ ان کے مدد مقابل اے این پی کے امیدوار اس وقت دوسرے نمبر پر ہیں ساتھ ہی ساتھ سکرین کے دوسرے حصے میں آپ جو حلقہ ہے قومی اسمڈی کا اس سے متعلق نتائج دیکھ رہے ہیں یہاں اب تک کہ موصول شدہ نتائج بھی نظر آ رہے ہیں اور پہلی پوزیشن کس کے پاس ہے یہ بھی دنیا نیوز آپ کو ایکسپلین کر رہا ہے خیبر پختونخواہ اسمڈی کا ایک اور حلقہ ہے نوشہرہ سے پی کے اکسٹر یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے محمد ابراہیم خٹک تین ہزار سات سو سات ووٹ لے کر آگے ہیں جبکہ ان کے مدد مقابل ہیں عوامی نیشنل پارٹی کے نور عالم خان ووٹ حاصل کیے ہیں دو ہزار تین اور پولنگ سٹیشنز کل جو ہیں ایک سو چھے ہیں جو نتائج آپ تک پہنچائے ہیں وہ انیس پولنگ سٹیشنز کے ہیں یہ نوشہرہ ایک ریزلٹ ہے پی کے سکسٹی ون کا یہاں بھی پاکستان تحریک انصاف برطری لے ہوئے ہیں خیبر پختونخواہ میں ہم نے عام انتخابات میں بھی یہ رجحان دیکھا کہ وہ صوبہ جو دوسری باری کسی کو نہیں دیتا اسے پاکستان تحریک انصاف کو دوسری بار منتخب کیا اور اب نوشہرہ ون کا ریزلٹ یہاں پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار کی برطری دکھا رہا ہے لیکن اب تک بہت کام پولنگ سٹیشنز کا ریزلٹ سامنے آیا ہے آگے پیچھے کی دور یہاں بھی جاری ہے غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ ہر پولنگ سٹیشن کا آپ تک پہنچا رہا ہے دنیا نیوز اور اب پی کے سیونٹی ایٹ پشاور تھرٹین کی بات ابھی بھی خیبر پختونخواہ میں ہم یہاں عوامی ناشرل پارٹی کو آگے دیکھ رہے ہیں یہاں سمر حارون بلو چار ہزار پانسو چھالیس ووٹ کے ساتھ آگے ہیں محمد عرفان صاحب سے پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق تین ہزار تین سو تالیس ووٹ انہوں نے حاصل کی ہے ایک طرف چار ہزار پانسو کچھ ووٹ دوسری طرف تین ہزار تین سو کچھ ووٹ اور یہاں ہم دیکھ رہے ہیں پشاور تھرٹین کا ریزلٹ کہ یہاں عوامی ناشرل پارٹی برطری لے ہوئے ہیں پی کے سیونٹی ایٹ کا نتیجہ آپ کی ٹیلویجن سکرین پر ہے ساتھی ساتھ قومی اسمبلی کے حلقوں سے متعلق بھی آپ دنیا نیوز کی سکرین پر جان رہے ہیں خیبر پختونخواہ اسمبلی کے نو حلقے ہیں جہاں پر انتخاب ہو رہا ہے اور جو ماہرین ہیں ان کے مطابق خیبر پختونخواہ میں جہاں تحریک انصاف کو دوسری باری ملی وہیں زمنی انتخاب میں کچھ خاص مشکل بھی انہیں نہیں فیز کرنا تھی بہرحال اب این اے پینسٹ چکوال کا رخ کرتے ہیں یہاں پر چودری سالک حسین جو ہیں انہوں نے چونتیس ہزار پانچ سو پینٹالیس ووٹ حاصل کیے ہیں ایک سچراسی پولنگ اسٹیشن کے نتائج دنیا نیوز کو موصول ہو چکے ہیں جبکہ محمد یاقوب جن کا تعلق ٹی الپی سے ہے انہیں نو ہزار نو سو بانوے ووٹ ملے ہیں اور یہاں پی ایم ایل پی ایم ایل کے پی ایم ایل قاف کے چودری سالک حسین جو ہیں انہوں نے چونتیس ہزار پانچ سو پینٹالیس ووٹ کے ساتھ لیڈ برقرار رکھی ہوئے ہیں چودری پرویز الہی کے استیفے کے بعد خالی ہونے باری یہ نشست ہے یہاں پر چودری شجاعت حسین کے صاحبزادے چودری سالک حسین پاکستان مسلمی قاف کی نمائنگی کرتے ہوئے اب تک چونتیس ہزار پانچ سو پینٹالیس ووٹ حاصل کر کے ایک واضح برطری کے ساتھ آگے جا رہے ہیں جبکہ تحریک لبیک کے محمد یاکوب سیفی نو ہزار نو سو بانوے ووٹ کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہیں یہ ایک سو چوراسی پولنگ سٹیشنز ہیں جو چار سو اٹھ سٹ میں سے جن کے ہم نتائج آپ سے شیئر کر رہے ہیں یہ پہلے نشست بھی پاکستان مسلم لیگ قائد آسم کے پاس ہی تھی اور راولپنی چار اینے ساٹھ کا ریزلٹ لیجیے شیخ راشد شفیق پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار گیارہ ہزار چار سو سنتیس ووٹ کے ساتھ آگے ہیں مسلم لیگ نون کے سجاد خان سے آٹھ ہزار تین سو گیارہ ووٹ جو حاصل کر پائے اور یہاں ریزلٹ تین سو انتیس میں سے چھانست حلقوں کا ہی آ پایا ہے پولنگ سٹیشنز کا آ پایا ہے اینے ساٹ راولپنڈی چار یہاں شیخ راشد شفیق جن کے انتخابی مہم میں شیخ رشید پیش پیش رہے شیخ راشد شفیق یہاں آگے ہیں تعلق پاکستان تحریک انصاف سے مسلم لیگ نون کے امیدوار کو پچھاڑے ہوئے ہیں پیچھے چھوڑے ہوئے ہیں یہ مختلف حلقوں کے دتائج ہے جو ہم آپ سے شیئر کر رہے ہیں ہلکہ ہے اینے ساٹ راولپنڈی کا جہاں پر حنیف عباسی کی سزا کے بعد انتخاب ملتوی کر دیا گیا تھا یہاں پر پاکستان تحریک انصاف اور عوامی مسلم لیگ کے حیمات یافتہ امیدوار جو وفاقی اس وقت وزیر ہیں شیخ راشد ان کے بھتیجے شیخ راشد اس وقت آگے ہیں اس کے علاوہ اگر راولپنڈی کے ایک اور ہلکے کی بات کریں تو یہ اینے ساٹ کا ہلکہ ہے جہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے منصور حیات خان نو ہزار چھہ سو سنتار اس ووٹ لے کر آگے ہیں جی ہاں وزیر پیٹرولیم غلام سرور نے یہ نشست خالی کی تھی عقیل ملک یہاں پر مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر الیکشن لڑ رہے ہیں ان کے حصے میں اب تک چھہ ہزار آٹھ سو چھہتر ووٹ آئے ہیں چھاسی پولنگ اسٹیشنز کا یہ نتیجہ ہے تین سو سترہ میں سے اور منصور حیات خان یہاں پر لیڈ لیے ہوئے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ راولپنڈی کا ایک اور انتہائی اہم حلقہ ہے انے ساٹھ جس سے متعلق بھی خبر یہ آ رہی ہے کہ وہاں پر تحریک انصاف کے امیدوار آگے ہیں اس کے علاوہ لاہور کے جو دو قومی اسمبلی کے حلقے ہیں وہ بھی انتہائی دلچسپ صورتحال اختیار کیے ہوئے ہیں انے سکسٹی نائن گجرات ٹو کا رخ کریں تو یہاں پر منسلہ ہی لیڈ برقرار رکھے ہوئے ہیں اور لیڈ بڑھتی جا رہی ہے ووٹس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اب ان کے حصے میں چھاسٹ پولنگ اسٹیشن کے نتائج کے مطابق نو ہزار چھسو پینسٹھ ووٹ آئے ہیں جبکہ ان کا مقابلہ عرفان زفر کر رہے ہیں جو کہ مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر انتخاب میں اترے ان کے حصے میں اب تک چار ہزار دو سو تیس ووٹ ہی آئے ہیں جیسے کہ آپ نے فیکٹر بتایا عبید کہ یہاں آبائی حلقہ ہے ان کا اور مسلم لیگ کاف کا سر و رسوخ بھی ہے اس لیے منسلہ ہی کو یہاں برطری حاصل ہے آپ تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ لیڈ بڑھتی جا رہی ہے چھاسٹ پولنگ اسٹیشن کے ریزلٹ کے مطابق این اے سکسی نائن گجرار ٹو سے مونسلہ ہی جو نوہزار چھاسٹو پینسٹھ ووٹ حاصل کر کے مسلم لیگ نون پر برطری رکھے ہوئے ہیں کچھ ہلکی رکھتا ہے نیسے جس سے مطالق یہ اندازہ پہلے ہی لگایا جا رہا تھا کہ یہاں پر لیڈ بہت زیادہ ہوگی اور کسی پارٹی کو خاصی دشواری بھی یہ وہی حلقہ تھا جہاں پر چودری پرویزلہ ہی کامیاب ہوئے تھے رکھ کرتے ہیں اسلام آباد کا جہاں پر وزیراعظم عمران خان جس سلکے سے کامیاب ہوئے تھے گزشتہ انتخابات میں این اے تریپن یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے علی نواز آوان کو برطری حاصل ہے وہ اب تک کے نتائج کے مطابق ایک ہزار آٹھ سو پچھتر ووٹ حاصل کر چکے ہیں جبکہ ایک ہزار پانچ سو نو ووٹ پاکستان مسلم لیگ نواز کے وقار احمد نے حاصل کیے ہیں جو کل پولنگ سٹیشنز ہیں وہ تین سو پندرہ ہیں لیکن جو نتائج اب تک پہنچے ہیں ان کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کو واضح برطری حاصل ہے ایک ہزار آٹھ سو پچھتر ووٹ وہ حاصل کر چکے ہیں جبکہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے وقار احمد ایک ہزار پانچ سو نو ووٹ حاصل کر چکے ہیں زمنی الیکشن کے یہ تیز ترین نتائج ہیں جو کہ صرف اور صرف دنیا نیوز اب تک پہنچا رہا ہے اور اسلام آباد کا یہ حلقہ ہے اینے ترپن آبادی کے لحاظ سے یہاں پر ووٹرز کی تعداد کم ہے پولنگ سٹیشن زیادہ ہیں اور تین سو پندرہ میں سے دو سو بائیس پولنگ سٹیشن کے نتائج یہاں پر موصول ہو چکے ہیں اور یہاں پر اسلام آباد کے اگر حلقوں کی بات کی جائے تو ووٹنگ کا عمل زیادہ اسمود بھی رہتا ہے اور ووٹرز بڑی ہی خوش اسلوبی کے ساتھ اپنا ووٹ کاسٹ کرنے جاتے ہیں یہاں پر تحریک انصاف کے ملک خرم علی خان دو ہزار آٹھ سو نواسی ووٹس کے ساتھ آگے ہیں جبکہ ان کا مقابلہ کر رہے ہیں ملک سحیل خان ان کے حصے میں اب تک دو ہزار چھ سو ستنا ووٹ آئے ہیں اکتیس پولنگ سٹیشن کے نتائج جیسے ہیں جی ہاں اٹک کا یہ حلقہ جہاں پر آخری بار بھی یہ نشست پاکستان تحریک انصاف کے جو وفاقی وزیر ہیں غلام سرور خان ان کے پاس رہی تھی اور انہوں نے چودری نصار کو شکست سے دوچار کیا اس بار بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو امیدوار ہیں ملک خرم علی خان وہ اب تک کے نتائج کے مطابق برطری حاصل کی ہوئے ہیں کیونکہ کوئی اتنی بڑی برطری نہیں ہے دو اڑھائی سو ووٹ ہیں دو ہزار آٹھ سو نواسی ووٹ ان کے ہیں اور ان کے مدے مقابل پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار کے دو ہزار چھ سو ستنا ووٹ ہیں اور یہ 31 پولنگ اسٹیشنز کا ریزلٹ ہے اب تک جو غیر حتمی غیر سرکاری ہم پہنچا رہے ہیں نے 103 فیصل آباد تین کی طرف آئیں یہاں سعاد اللہ اپنی برطری برقرار رکھے ہوئے ہیں پاکستان تحریک انصاف سے تعلق 3744 ووٹ لے کر آگے ہیں علی گوھر خان سے جو مسلم لیگ نون سے تعلق رکھتے ہیں زیادہ برطری زیادہ دور نہیں ہے لیکن اسے کم بھی نہیں کہا جا سکتا یہاں پاکستان تحریک انصاف آگے اور آب نے چھپن نے چھپن اٹک ٹو کا یہ حلقہ ہے ملک سحیل خان یہاں پر 35816 ووٹ کے ساتھ آگے ہیں 194 پولنگ اسٹیشن کے نتائج ہمیں محصول ہو گئے ہیں 575 میں سے ملک خورا ملی خان یہاں دوسرے نمبر پر ہیں مارزن بہت زیادہ ہے 23958 ووٹ انہوں نے حاصل کیے ہیں 575 پولنگ اسٹیشن ہیں کیونکہ ابھی بہت سارے پولنگ اسٹیشن کے نتائج آنا باقی ہیں یہاں ڈیفرنس کریئٹ ہو سکتا ہے لیکن نے چھپن اٹک ٹو سے اب تک کے محصول شدہ نتائج کے مطابق 194 پولنگ اسٹیشن یہ بتا رہے ہیں کہ شیر کے نشان پر میدان میں اترنے والے ملک سحیل خان نے 35816 ووٹ حاصل کیے جبکہ بلہ یہاں زوردار شاٹ اب تک نہیں لگا سکا ہے 23958 ووٹ ان کے حصے میں آئے ہیں ملک خورم علی خان جو کہ تحریک انصاف کے امیدوار ہیں یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے جو امیدوار ہیں وہ دوسرے نمبر پر ہیں اور پاکستان مسلم نواز کو یہاں پر بڑتری حاصل ہے اٹک کا حلقہ نے چھپن یہ دوسری نشست ہے اٹک کی جہاں پر ملک سحیل خان اس وقت آگے ہیں اور ان کے ووٹ ہیں تاہر صادق یہاں سے کامیان 35816 ان کے ووٹ ہیں جبکہ ان کے مدد مقابل امیدوار کے 23958 ووٹ ہیں جی این اے چھپن اٹک ٹو کا ریزلٹ آپ تک پہنچا رہے ہیں مختلف مقامات پر گنتی کا عمل جاری ہے کہیں کبھی کوئی آگے اور کبھی کوئی پیچھے این اے وان تری وان کا ریزلٹ خاصی اہمیت کا حامل اس کے علاوہ مختلف مقامات پر جہاں جہاں پولنگ ہوئی وہاں پاکستان تحریک انصاف اور مسلم لیگ نون کے درمیان ہی مقابلہ اصل دیکھنے میں آیا کراچی کے اگر بات کریں تو وہاں ہمیں ایم کیم اور پاکستان پی پس پارٹی متحریک دکھائی دی جب آپ خیبر پختنخواہ کی طرف جاتے ہیں تو وہاں پر ایم ایم ای کا فیکٹر آ گیا ہے این پی کا فیکٹر بھی موجود ہے اپوزیشن میں اتحاد ہے جہاں غیر الانیہ سیٹ ایجسمنٹ ہے یہ اتحاد بھی بڑا دلچسپ ہے اس سے متعلق یقینی طور پر ٹرانسمیشن میں بات ہوئی اگلا نتیجہ ہے پی پی ایک سو اٹھارہ کا صوبائی اسمبلی کی نشست ہے یہاں پر آزاد امیدوار چہدری بلال ازغر اب تک ستائیس پولنگ اسٹیشن کے نتائج کے مطابق تین ہزار چھ سو تیرہ ووٹ حاصل کر سکے ہیں جبکہ ان کا مقابلہ کر رہے ہیں اصد زمان ان کا تعلق ہے تحریک انصاف سے اور ان کے حصے میں تین ہزار دو سو نوے ووٹ آئے ہیں مارجن یہاں پر بھی کچھ زیادہ نہیں ہیں توبا ٹیک سنگھ کا یہ حلقہ ہے اور ایک سو ننیانوے کھل پولنگ اسٹیشن ہیں جیسے جیسے مزید پولنگ اسٹیشن کے نتائج محصول ہوں گے یہ ڈیفرنس کم زیادہ ہو سکتا ہے لیکن اب تک ستائیس پولنگ اسٹیشن یہ بتا رہے ہیں کہ تحریک انصاف کے امیدوار کچھ پیچھے جبکہ آزاد امیدوار چہدری بلال یہاں آگے ہیں جی ہاں صوبائی اسمبلی کا ایک اور حلقہ ہے دو سو بانوے ڈیرہ غازی خان کی آٹھویں انصاف کے جو امیدوار ہیں انہوں نے اب تک دو ہزار آٹھ سو اٹھتر ووٹ حاصل کیے ہیں جو پولنگ سٹیشن ہیں وہ بیس پولنگ سٹیشن ہیں کل ایک سو پانچ پولنگ سٹیشن یہاں پر بنائے گئے تھے ایف ایم ناٹ رانگ یہ وزیر طوانائی رہے ہیں مسلم لیگ نون کے دور میں اور ابھی بھی طوانائی دکھا رہے ہیں مسلم لیگ نون کے لیے ہی سردار اویس احمد خان لگاری 5305 ووٹ کے ساتھ آگے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سید سمسام علی شاہ بخاری جو کہ اس سے پہلے پاکستان پی پس پارٹی سے تعلق کرتے تھے اب 6138 ووٹ کے ساتھ پی ٹی آئی کو آگے لیے ہوئے ہیں آگے جا رہے ہیں محمد افیل صاحب سے آگے بڑھا رہے ہیں جبکہ مسلم لیگ نون کے جو امیدوار ہیں محمد تفیر ان کے حصے میں چار ہزار دو سو چار ہزار نو سو پچیس ووٹ آئے ہیں اور یہ ہیں پچیس پولنگ اسٹیشن کے نتائج دو سو پانچ یہاں کل پولنگ اسٹیشن ہیں اور صبح آر سے شام پانچ بجے تک یہاں پر ووٹ کاسٹ ہوتا رہا پانچ سے چھ ہم نے کچھ انتظار کروایا اور ذابطہ اخلاق کے مطابق پھر ہم نے چھ بجے آپ کو نتائج سے آگاہ کرنا شروع کر دیا ساتھ ہی ساتھ ایک حصے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ قومی اسمبلی کے کن حلقوں پر کون سی جماعت پہلے نمبر پر ہے دوسرے نمبر پر کون ہے اور ساتھ ہی وہ تناسب نظر آ رہا ہے کہ جتنا ریزلٹ ہمیں موصول ہو گیا ہے پی پی دو سو ایک سے آپ پر یہ نتیجہ دیکھ رہے ہیں سید سمسام علی شاہ بخاری یہاں پر چھ ہزار ایک سو ارٹس ووٹ کے ساتھ اس وقت پہلے نمبر سید سمسام کو عام انتخابات میں شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا ایک بر پھر قسمت آزما رہے ہیں کتنا قسمت ساتھ دیتی ہے ان کے حلقے کے عوام نے ان کو ووٹ کتنے دیے یہ جیسے جیسے نتائج آئیں گے آپ سے شیئر کریں گے قومی اسمبلی کا رکھ کر لیتے ہیں حلقہ ہے قومی اسمبلی کا این اے پینتیس یہ بنو کی نشست ہے جہاں پر ایم ایم اے کے امیدوار کو اب کچھ برتری دکھائی دے رہی ہے دو سو ووٹ تقریبا ان کے زیادہ ہیں زائد اکرم دورانی جو متحدہ مجلس عمل کے امیدوار ہیں چھ ہزار سات سو انتالیس ووٹ وہ حاصل کر چکے ہیں جبکہ عمران خان کی خالی کردہ نشست پر ان کی جماعت کے امیدوار نسیم علی شاہ اب تک چھ ہزار پانچ سو پینسٹ ووٹ حاصل کر چکے ہیں یہ وہی سیٹ ہے جو عمران خان صاحب نے چھوڑی تھی اور اب یہاں پر ہم ایم اے میں کو کامیاب دیکھ رہے ہیں آگے دیکھ رہے ہیں آپ تک کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق اور پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار نسیم علی شاہ پیچھے ہیں اس میں ہم ایک گفتگو میں بحث میں رہے کہ عمران خان صاحب کی شخصیت کو ووٹ ملے یا ان کی پارٹی پولیسیز کو تو ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ تمام سیرز جہاں عمران خان صاحب نے چھوڑی الیکشن جیتنے کے بعد اب وہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ دوسرا جو مخالف امیدوارہ ان کو موقع مل رہا ہے کھل کر کھیلنے کا این اے پینٹیس بنو ایک کا نتیجہ یہ بتا رہا ہے کہ ایم اے میں یہاں آزا ہے دکرم دورانی صاحب ان حلقوں میں ایک فیکٹر عمران خان کی شخصیت کی موجودگی کا بھی تھا اس کی وجہ سے بھی خاصے ووٹ پڑے لاہور کا خواجہ ساد رفیق کا جو حلقہ ہے اس کو دیکھ لیا جائے کراچی کی بات کی جائے ان اے پینٹیس کی بات کی جائے گو کہ یہاں پر دورانی فیملی متحدہ مجلس عمل کا خاصہ ہولڈ ہے لیکن بہرحال عمران خان یہاں سے کامیاب ہوئے تھے اور کیونکہ مقابلہ ہے کسی ایک نے جیتنا ہے ہارنا ہے اور یہ غیر سرکاری غیر حتمی نتائج ہیں ہم بار بار اس کو دہرا بھی رہے ہیں دنیا نیوز کی سکرین پر آپ یہ نتائج دیکھ رہے ہیں اور این اے پینٹیس کا یہ نتیجہ ہے جہاں پر اس وقت متحدہ مجلس عمل کے امیدوار آگے ہیں دوہزار اٹھارہ کے عام انتخابات میں جہاں بہت ساری تبدیلیاں دیکھنے کو ملی وہاں پر ایک منفرد سیاسے ریکارڈ عمران خان کے پاس پہنچا کہ بیعک بک قومی اسمبلی کے پانچ حلقوں سے کامیاب ہو کر انہوں نے ذرفہ کارلی بھوٹو کا ریکارڈ بھی توڑا اس کے ساتھ ہی وہی حلقہ جہاں پر عمران خان نے نشست چھوڑی ہے وہاں پر انتخاب ہونے جا رہا ہے رکھ کر لیتے ہیں سوائی اسمبلیوں کا تو یہ سوائی اسمبلی خیبر پختونخواہ کی ہے حلقہ ہے پی کے تین سوات کی دوسری نشست جہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار ساجد علی ایک پولنگ سٹیشن سے پچپن ووٹ حاصل کر کے پہلے نمبر پر ہیں جبکہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے سردار خان دوسرے نمبر پر ہیں یہاں سوات کا یہ حلقہ ہے جہاں ساجد علی پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار پچپن ووٹ کے ساتھ آگے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ یہاں ووٹ ابھی تک صرف ایک پولنگ سٹیشن کا ریزر سامنے آیا ہے یہاں پر تناسب کیا رہا ٹرن آؤٹ کیا رہا ٹھانوے پولنگ سٹیشن ہیں جن میں گنتی کا عمل جاری ہے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج جہاں پاکستان تحریک انصاف کو برطری دلائے ہوئے ہیں اگرچہ مقابلہ دل ناتوان نے مسلم لیگ نون نے خوب کیا لیکن ابھی تک کو بیچھا ہے ہلکہ انہیں 131 سے خواجہ ساد رفیق کامیاب ہوتے آئے ہیں اور اس حلقے سے 2018 کے عام انتخابات میں عمران خان کامیاب ہوئے انہوں نے اس نشست کو چھوڑا اب خواجہ ساد رفیق پھر قسمت آزما رہے ہیں اور اب تک 33 پولنگ سٹیشن کے نتائجے بتا رہے ہیں آؤٹ اوف 242 یہاں پر لاہور کا یہ وہ دلچسپ حلقہ ہے جہاں پر عمران خان کامیاب ہوئے عمران خان کا حلقہ چھوڑنے کے بعد ہم نے دیکھا کہ خواجہ ساد رفیق تو میدان میں رہے لیکن عمران خان کی جگہ پہ ہمائیوں اختر خان کو میدان میں اتارا گیا اور ہمائیوں اختر خان بھی بھرپور مقابلہ کر رہے ہیں